ویلکم سٹوڈنٹس تو ایرس ٹرینرز آج کی کلاس میں ہم نے فلو چارٹ کے بارے میں سیکھنا ہے کہ اس میں بیسک سیمبلز اس کے کون سے ہیں بیسک کیا ہیں سٹرکچر کیا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں کلاس سب سے پہلے ڈیفنیشن ہے فلو چارٹ کی and that is the pictorial representation of an algorithm is called flow chart means کسی بھی algorithm کا جو تصویری اظہار ہوتا ہے تصویری فارم ہوتی ہے in form of symbols in form of chart تو اسے ہم بولتے ہیں flow chart ٹھیک ہے تو now the question is that کچھ سٹوڈنٹس کو algorithm کا پتہ ہے اور کچھ سٹوڈنٹس کو algorithm کا idea نہیں ہے تو algorithm کیا ہوتا ہے the instructional steps یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ set of steps جن کو اگر follow کیا جائے تو کسی خاص program کے لیے یا کسی خاص problem کے لیے solution find out ہوتا ہے ٹھیک ہے so finite یہ finite number of steps ہوتے ہیں محدود یہ نہیں کے unlimited steps جو ہیں اسے algorithm کہتے ہیں ٹھیک ہے so instructional material جو ہے اس کو جو written form میں ہوتا ہے اس کو ہم جیسے statements ہوتے ہیں اسے algorithm بولتے ہیں اور اگر اسی algorithm کو ہم تصویری شکل میں بدل دیں تو اس کو flow chart بولتے ہیں تو چلیے demo لیتے ہیں لیکن demo لینے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کو کچھ commonly used symbols بتائے جائیں flow chart کے ویسے تو کافی symbol ہیں لیکن most commonly used symbol جو ہیں وہ یہاں پہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ اسے سیکھنے سے پہلے ہی پریشان نہ ہو جائیں سب سے پہلے start اور end یہ ایک ہی viewer symbol ہوتا ہے start جب ہم شروع کرتے ہیں flow chart کا اور end کرتے ہیں جہاں پہ دونوں کے لئے same symbol use ہوتا ہے تو میں نے اسے ایک ہی رکھ دیا تاکہ آپ confused not ہے اس کے بعد ہے input and output symbol that is also same اس کی shape بالکل as it is ہی ہوتی ہے input لیتے وقت بھی اور output کے وقت بھی ٹھیک ہے اس کے بعد processing کرتے ہیں تو processing میں جو بھی آپ نے action arithmetic ہو یا logic operation ہو وہ perform کرنے تو آپ processing میں کرتے ہیں viewers جب بھی ہم symbol draw کرتے ہیں flow chart کے لئے تو ہر symbol سے ایک flow line بھی نکلتی ہے جو دوسرے symbol کو آپ اس میں link کرواتی ہیں ٹھیک ہے so that flow lines are used to link the symbols اب یہ تو سادہ سا flow chart بنانے کے لئے commonly use symbols ہیں ٹھیک ہے اب کچھ ایسے بھی programs ہوتے ہیں جن کے لئے flow chart ہم بناتے ہیں تو وہاں پہ decision making کی ضرورت ہوتی ہے so for that reasons ہم use کرتے ہیں decision symbol اور یہ ہے اس کی علامت ٹھیک ہے جی یہ ہمارا decision symbols تو چلیے time waste ہونے سے بچاتے ہیں اور ایک demo لیتے ہیں پروگرام کا flow chart ہم نے draw کرنا ہے جس میں ہم نے some find کرنا ہے دو variables کا دو variables a اور b ہمارے پاس یہاں پہ نظر آ رہے ہیں یہ a and a b اور یہ sum جو ہم نے store کروانا ہے یہ وہ sum ہے ٹھیک ہے جی تیسرا variable چلیے جی number one پہ start ہم نے کر دیا start symbol سے ٹھیک ہے اس کے بعد جب start آ جائے گا تو اس میں سے ایک flow line یہاں سے نکلے گی تو یہ flow line آگئی ٹھیک ہے جی flow line بھی آگئی تو اب ہم نے input لینی ہے a اور b کے لیے viewers آپ چاہیں تو ایک ہی symbol میں دونوں input لے سکتے ہیں یا پھر ایک input a میں لے لیں اور ایک دوبارہ اسی طرح کا symbol بنائیں اور b کے لیے input b لیکن میں نے ایک ہی لے لیے دو کی ضرورت نہیں ہے flow line اور اس کے بعد جب input لے لی گئی ہے تو پھر ہمارے پاس کیا آئے گا processing اور processing میں ہمارے پاس یہ کیا ہے جی sum is equal to a plus b یہ ہماری processing ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد flow line and then output symbol output symbol میں آپ نے اچھا input میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ input ہم نے لکھا ہوا ہے keyword یہاں پہ ہم نے print لکھ دیا ہے it's very students مختلف languages کے اندر یا عام طور پہ print کا word keyword use ہوتا ہے function gw basic میں print use ہوتا ہے to display something on the screen screen پہ اگر ہم نے کوئی بھی چیز display کروانی ہے تو اس کے لیے ہم print کا keyword use کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد flow line نکلی and its end end with same symbol like اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ start اور end دونوں سیم ہیں جبکہ input اور یہ جو output یعنی print ہے یہ بھی بالکل سیم ہیں اور یہ ہمارے پاس آگیا جی processing so students یہ ہمارا ایک سیمپل سا flow chart تھا two variables کے لیے no guess what ذرا سوچیں yes there is an assignment for you being a teacher میں چاہوں گا کہ میں آپ کو assess کروں کہ آپ نے کیا learn کیا ہے آپ نے ایک تو مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کی learning جو ہے وہ اس میں کیا ہوئی ہے آپ نے کیا سیکھا مجھے نیچے comment section میں بتائیں تاکہ مجھے idea ہو کے کس کس student نے class لے لیے اور کیا learn کیا اس میں سے تو چلے assignment کی طرف بڑھتے ہیں تو assignment ہماری کیا ہے جی take two variables ان کے نام ہیں q&r اور make a flow chart for this product product مطلب multiplication یہ دونوں variables q&r ہیں اور ان دونوں کو آپ نے کیا کرنا ہے جی آپس میں multiply کرنا ہے ٹھیک ہے so find out the product product اسی کوئی کہتے ہیں اور خوشخبری آپ کے لیے یہ ہے کہ my ideas میں نے آپ کی assignment کل مار کرنی ہے in the class i will check ٹھیک ہے جی تو جن students نے class لے لیا ہے so be prepared اسی لیے دیئے کیونکہ بہت سار students جو ہے وہ خرابی کرتے ہیں ویڈیو کو pause کر دیتے ہیں یا مکمل نہیں دیکھتے اور اسی طرح جو ہے وہ learning system جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے so for that reasons ایک تو مجھے assignment سے یہ بھی پتا چلے گا کہ کن students نے particularly class مکمل دیکھی ہے اور کن students نے skip کی ہے جنہوں نے skip کی ہوگی ان کے assignment بھی skip ہو جائے گی اور دوسرا مجھے idea ہو جائے گا کہ آپ کی learning کیسی ہوئی ٹھیک ہے جی so meet you انشاءاللہ in next class till dat اللہ حافظ